اگر آپ کے پاس فائبر کی جو چارجنگ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا چارجنگ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کریں گے آپ نے یہ دیکھ لیں اپنی چارجنگ جو ہے وہ مشین کے پاس جیسے موبائل پر سنگنل آ رہے ہوتے ہیں بیٹری کے اس کے اوپر بھی سنگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس سنگنل کو کیا کریں گے آپ اسی طرح اپنے پاس اس کو پہلے بند کر لیں گے اور کر لیں تاکہ جو سیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو خراب نہ ہو ادھر سے یہ پوش بٹن ہے پوش کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ بیٹری نکل آئے گی اس بیٹری کے ساتھ یہ آپ کے پاس یہ وائر امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس وائر کو اسی طرح جس طرح یہ چارج کر لیے لگا ہوا ایرو کا نشان اسی طرح ادھر بھی ایرو کا نشان لگا ہوا یہ نہیں دیکھنے آپ نے ادھر کر رہے ہیں اور بات ادھر کر رہے ہیں اور آپ لگا رہے ہیں تو ایٹس روین کے آپ یہ لاکھوں کا نشان کر رہے ہیں اس کی یہ پھر یہ خراب ہو جائیں گی یہ خراب ہو جائیں گی تو آپ آپ کو پھر چارج کرنے کے لیے جو ہے آہ کسی اور جگہ جانا پڑے گا یا ان کے ان کے اندر یہ پوائنٹ ہے یہ ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں نا نشان ہے ہر یہ انٹرنیشنل ایسے سمجھے سٹنڈر ہے یہ آپ یہ کوئی بھی جیسے آپ موبائل کا چارج لگاتے ہیں سر میں یہ کریں ڈرڈ لگ سکتی ہے کیا یہ لگ سکتی ہے یہ چارجر ہے یہ بیٹری ہے یہ وہاں ہے یہ دونوں ضروری ہیں یہ یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے ڈریکٹ کہیں پاور کا کنیکشن ہے اور ڈریکٹ آپ اپنی پاور لگانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ آن ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ہے اگر آپ کے پاس یہ چارجر ہے ڈریکٹ لینڈ لگانا ہے پاور کی کربل نہ ہو تو یہ چارج پھر اس سے آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ ادھر سے بھی یہی نشان بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ادھر سے چارج ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں دو سیل ہو گئے ٹھیک ہے یہ تو ہو گی بیٹری والا سسٹم جب آپ کے پاس فیڈڈ میں کام کرنا ہو اچھا یہ کٹر ہو گیا یہ ٹیسٹ میٹر ہے اس سے فلوٹ میٹر بھی کہتے ہیں ہم اس سے چیک کرتے ہیں کہ کسی جگہ فائبر اگر ہم نے صحیح جوڑی ہے تو اس کے اندر ایک تو میرمنٹ آئے گی اور دوسرا ایک لائٹ آئے گی دیکھیں یہ اس کے اندر لائٹ آ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ تار ٹھیک ہے اچھا پھر یہ میرمنٹ بھی بتائے گی یہ او ٹی ڈی آر میٹر ہے اس سے ہم اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیبل کتنے فٹ ہے اگر اگر کہیں سے ٹوٹی ہوئی بھی ہوگی تو یہ ہمیں اس میٹر سے ہمیں بتا دے گا یہ او ٹی ڈی آر ٹیسٹ میٹر ہے او ٹی ڈی آر ٹیسٹ میٹر پتہ کیسے چلے گا یہ اس کے اندر آ جاتی ہے اپنا کیا جو میں نے یوٹیوب پہ بھی جو ہیں ویڈیو پہلے اس کی ڈالی ہوئی ہے اپنے وہاں سے بھی دیکھیں ایک سو پچاس میٹر ہے یہ اور اس کے اندر ایک دو تین جوڑ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جوڑ بھی بتا دے گا کیبل بھی بتا دے گا اور اس کی میرمنٹ کتنی ہے اچھا اس میں کوئی فال تو ہے تو نہیں ہے یہ براک بھی بتا دیتا ہے ٹھیک ہے، جی کہ کہاں ٹی ہو گیا لگانے کے لیے ہے ساتھ آپ کے پاس سوئپ ہوں ٹھیک ہے سویپ ہوں اگر آپ کے پاس یہ وہاں فائبر یہ والا گلاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے فائبر نہیں جٹتی اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جوائنٹ کیٹ کا تو جوائنٹ کیٹ سامنے پڑھی آپ جوائنٹ کیٹ لئے آپ جوائنٹ کیٹ سامنے پڑھی ہے یہ پچھ کورٹ لگا ہے اچھا ایک ہے یہ ہے سنگل موڈ سنگل موڈ فائبر اپتک ملٹی موڈ ملٹی موڈ ہوتی ہے شار ڈسٹینس پارنگر پانچ سو میٹر تک ٹھیک ہے ویسے ہی آپ کی یو ٹی بھی جو ہوتی ہے نا وہ 300 فٹ تک ہوتی ہے یعنی سو میٹر کے بعد وہ سنگنل برے کر جاتی ہے یہ پانچ سو میٹر تک سے ہزار یہ ہزاروں میٹر تک آپ ہزاروں کلومیٹر تک یہ جلتی ہے دو ہزار تین ہزار کلومیٹر تک کلومیٹر تک اس کا کوئی یہ پیچ پہنل ہے یہ سامنے گتوں میں پڑی ہو اچھا جی تو یہ کٹر آپ کے پاس ضروری ہونے چاہیے یہ فائنڈر تک پڑی ہے